موسیقی شروع میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک ڈیبا کی تصویر ہے اس ہفتے کے اخبار میں یہ جو ہم دکھا رہے ہیں بڑی سری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے سائیڈ کے اوپر ایک فلم کی شوٹنگ کا احوال ہے جلے نہ کیوں پروانا میرے حل کمال مستوکرشی ندیم وغیرہ اس میں تھے اس کا احوال ہے نیچے بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز لکھوی ہے 1969 کے اس اخبار میں جو سندھی زبان میں وحید مراد کی فلم ہیرہ اور پتھر کو پیش کیا جائے گا سندھی زبان میں تو دیکھنے یہ ہے پھر نیچے اس کے دل بیتاب کی شوٹنگ جو ہے وہ جاری ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ پہ آپ کو سبیہ اور سنتوش اپنے بچوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس وقت تو یہ ہے اور اوپر آپ کو محمد علی صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے اس میں وہ لکھوائے کا فرق کس طرح نظر آتا ہے کہ یہ ہے کمرزیدی کی فلم ہے آنکھ اور خون یہ اس زمانے کی فلم ہے مرحل میں یہ کبھی آ نہیں سکی تھی شاید آنکھ اور خون فلم جو تھی لیکن اس میں محمد علی صاحب کی جو تصویر ہے وہ پرانی تصویر ہے اور اس میں اس خبر کے مطابق تھوڑی تبدیلی جو ہے ان کی شخصیت میں ظاہر ہے وہ بعد میں انسان وقت کے ساتھ سے تبدیل ہوتا ہے وہ ہے اوپر ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ نور جہاں کا اپریشن ستائیس مئی کو ہوگا یہ اخبار جو ہے اس کے مطابق تیس مئی کا کیونکہ اخبار ہے اس میں لکھا ہے کہ ستائیس مئی کو ہوگا نیچے جو ہے جناب اوپر بھی دیبا کی اگر تصویر ہے تو نیچے تفصیل بھی دیبا کے حوالے سے ہے وہ کون سی ایسا دکھ ہے کون سی ایسی کسک ہے وہ کیا ایسی عذیت ہے جو دیبا کو اندر ہی اندر کھلا رہی ہے یہ آپ کو سرخی نظر آ رہی ہوگی نیچے آپ کو سائیڈ پہ ایک تصویر ہے آپ میرے منگیتر کے ساتھ بے تقلیف ہونے کو کوشش نہ کریں ایک بچہ تھا علی سلمان شاید اس کا نام تھا تو یہ اس زمانے میں اخبار کی نظر مرلوہ ہے اخبار کے پنجابی کرنے ٹائے چاڑ گیا تو اس میں وہ دیبا کو پسند کرتا تھا دیبا اس سے ملی بھی تھی تو یہ اس ٹائم کا احوال ہے دیبا ان دنوں میں بیمار ہوئی تھی اور ان کے حوالے سے ان کی اتمارداری کرنے کے لیے سلمہ مراد گئی گئی تھی وہاں پہ یہ آپ کو تصویر میں سلمہ مراد بھی بیٹھی بھی نظر آ رہی ہے دنبیان میں کوئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے آگے نیچے اس سائیڈ پہ اگر لیفٹ سائیڈ پہ نیچے آ جائیں تو وہاں پر معظم علی صاحب ہیں جو دیبا کے شوہر تھے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ اس سے اگر اگلے پیج پہ چلے جائیں ہم تو وہاں پر آپ کو کچھ تصویر میں بھی نظر آئیں گی کچھ خبریں نظر آئیں گی ایک ہے ہنیمون کا یونٹ مشرقی پاکستان نیپال اور جپان جائے گا ہنیمون آپ کو پتا ہے وہ کمال صاحب کی فلم تھی اور اس کا یونٹ کے حوالے سے لکھا ہے نیچے کچھ تصویر ہیں ساکی رکسانہ شبنم خالی گود میں ہیں فلم محمد علی زیبہ اور ساکی یہ جو ہیں یہ بھی نظر آ رہی ہے اس فلم کا نام ہے یاسمین کی فلم ہے دنیا نہ مانے سبھیہ اور رانی یہ جب وہ سب یہ ملنے آتی ہیں رانی سے انجمن فلم ہے جناب بڑی مشہور فلم یہ جب ملنے کے لیے آتی ہیں ان کے کوٹھے پہ شوٹھے پہ جب جاتی ہیں وہ ہے اور اگر آپ اس پیج سے پھر اگلے پچھترہ کے حوالے سے کچھ مضمون لکھا ہوا ہے اوپر رانی اور ندیم کی شم اور پروانہ فلم حسن تارک کی اس کی تصویر ہے یہ مین پوسٹر جو تھا اس کا مین جو آفیشل پوسٹر تھا اس کے اوپر بھی یہی والی تصویر لگی ہوئی تھی اگر آگے آ جائیں اگلے پیج کے اوپر دنیا نہ مانے کی سیٹ کے اوپر زیبہ یاسمین اور راگنی ہیں پیچھے بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس میں محمد علی صاحب تھے اس طرح بازی فلم جو تھی اس وقت بن رہی تھی آئی سیونٹی میں تھی نائنٹین سکسٹی نائن کا اخبار ہے تو بازی فلم میں آپ کو یاد ہوگا اقبال شہزاد کی فلم تھی نشو کی پہلی فلم تھی محمد علی اور ندیم دوست بنے تھے ندیم نے نبینا کا کردار ادا کیا تھا اس بازی کے سیٹ کے اوپر اقبال شہزاد اور نشو آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ میں برابر میں ایک تصویر ہے ترانہ ابراہیم نفیس سابرہ سلطانہ اور غزالہ کھڑی ہوئی ہیں جناب اور اگر ہم اگر آگے آ جائیں تو نیچے بھی بلکہ ترانم اور سنگیتہ کی یہ تصویر فلم پتھر کے سنم کے سیٹ پر لی گئی یہ ہے اور نیکسٹ پیج پہ اگر آ جائیں شباب کرانوی کی فلم رنگین فلم تم ہی ہو محبوب میرے اس کی کہانی اور اس کا احوال لکھا ہے کہ اس کا کیا کام تھا کتنا کام تھا اس حوالے سے لکھا ہوا ہے اور اگر اوپر آ جائیں وحیمہ صاحب کی اس میں ایک تصویر بھی خوبصورت سی نظر آ رہی ہے تمہیں محبوب میرے میں اور سائٹ علیہ صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ کچھ تصویر تھیں کچھ احوال تھا کچھ خبریں تھیں اب آج جاتے ہیں اگلے چھ جون کے اخبار پہ یہ بھی جنگ اخبار ہے شو بز کا سپیشل ایڈیشن جو نکالتے تھے وہ اس پہ ہے رانی صاحبہ کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے رنگین کلر اور رانی صاحبہ کے لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو زیبا سینئر فنکار ہے میں ان کا اترام کرتی ہوں رزینہ ادھا گھر ہے رزینہ نے ایک خبر بیان دیا ہے غالباً ان دنوں میں خبر لگی تھی کہ ان کے حوالے سے منصوب کیا گیا تو اس خبر کو کہ رزینہ نے کہا ہے کہ میں اینڈا زیبا کے ساتھ کام نہیں کروں گی جس کی تردید انہوں نے کی تھی کہ وہ تو سینئر فنکار ہیں وہ یہ میں کیسے سوچ سکتی ہوں اس کے حوالے سے سائیڈ کے بعد ناہید شمیمارہ نگاہ کرم کے نام سے بنائیں گی آپ کو پتا ہے ناظرین کے سائیڈہ نائلہ ویشی شبو یہ وہ ناول ہیں رزیہ بٹ کے جس کے اوپر فلمیں بن چکی ہیں تو ناہید بھی رزیہ بٹ کا ناول تھا جس کو نگاہ کرم کے نام سے انہوں نے بنانے کا اس وقت اعلان کیا تھا فلمی ستارے مری اور سوات میں اس زمانے میں ظاہرہ شوٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ جو ہمائی و مرزا کی فلم دل بیتاب تھی حسن تارک کی ماں بیٹا تھی اور شمہ پروانہ تھی اور آخری چٹان ان فلموں کی شوٹنگ کرنے کے لیے جتنی بھی کارس تھی اسمہ ندیم وحی مراد اور سنتوش اور سبیہ خانم یہ لوگ جو تھے یہ پھر شوٹنگ کرنے کے لیے وہاں مری میں تھے اُس زمانے میں نیچے ہے ترنم کی فلم جگ یا آسمان کی بتایا گیا ہے وہ مطلب ہے اُس زمانے میں یہ بنی تھی ننہ صاحب کو ایک بچے کسا نظر آ رہے ہیں ننہ صاحب ننہ فلم بنائے گا اس نام سے یہ لگی بھی ہے دلچسکتہ بھی ہے ایک سنیلدت کی موت سے وہ بال بال بچے تھے وہ کیا خبر ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وحیملا کی نیچے اگر آ جائیں تصویریں ہیں روزینہ دیبا وحیملا یہ تینوں بیمار ہوئے تھے اور تینوں سے تیابی کے بعد ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں اس میں آگے نیچے دیبا اور روزینہ یہ اصل میں آپ فرینڈز بھی بہت اچھی رہی ہیں اور ان کی بڑی خوبصورت تصویر ایک دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی ہیں وہ ہے اور پھر اگر آپ کو میں دکھا سکوں اوپر اگر آ جائیں یوسف خان شیر بانو رانی کی تصویر ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ یوسف خان شیر بانو اس وقت فلم جو تھی وہ بننی شروعی تھی آپ کو یاد ہے کہ پشت فلموں کا آغاز اس فلم سے ہوا تھا تو اس وقت کے مطابق ظاہر ہے سارے ادھاگار نئے تھے بعد میں بڑے نام کمائے خاص طور پر بدر منیر صاحب نے تو لکھا ایک ایس فلم میں سارے نئے ادھاگار کام کریں گے دلجیت مرزا کی فلم رانی کا بھی کچھ ایوال ہے لیکن اس کے ساتھ سلومی گرفتار سلونی گرفتار اور رہا ان کے اوپر کوئی خودکشی کا کیس بنا تھا یا انہوں نے اقدام خودکشی کو نوہ شہر یا نوہ کوٹ وہ جگہ تھی وہاں پہ تو اس کے دو ہزار روپے دے کہ شخصی زمانت وہ تھی فلم ساز ہدایتکار اشفاق ملک صاحب نے ان کی دیر تھی تو جس کی وجہ سے ان کو پھر چھوڑا گیا تھا تو ایک اقدام خودکشی کے حوالے سے سلومی جو تھی وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا اچھا سنیل دت کی میں آپ کو بڑی دلچسپ خبر بتاتا ہوں سنیل دت جو تھے ایک فلم تھی میری بھابی اس فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے یہ سری نگر سری نگر میں جہاں پہ شونٹ چل رہا تھا وہ پینتیس کلومیٹر دور تھا تو جس وقت شوٹنگ سے تھوڑا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ سیر کر لی جائے اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جب سیر کرنے انسان نکلتا ہے تو گم ہونے کا رستہ بھولنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہیں سنیل دت صاحب جو تھے وہ رستہ بھول گئے اور جب انہیں واپسی کا رستہ نہ ملا اس وقت تک شام ہو چکی تھی تو سنیل دت صاحب احرانی کی بات ہے کہ اس خبر کے مطابق ساری رات ورزش کرتے رہے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر انہیں ورزش نہ کی تو سردی سے کہیں اکڑ کے ختم نہ ہو جائیں سردی سے تو انہیں ساری رات ورزش کی اور ان کا یہ ترقیب جو تھی کارگت ثابت ہوئی صبح جب ہوئی تو انہیں ایک جھومپڑی نظر آئی وہاں گئے وہاں جا کے انہیں بتایا کہ میں اس نے راستہ بھول کیا ہوں پہلے تو سنیل ہرانی سے دیکھا کہ یہ رات بھر کس طرح زندہ رہا ہوگا بندہ لیکن اس خبر کے مطابق پھر یونٹ بھی پریشان ہوا کہ کہاں چلے گئے ہیں لیکن بہرحال یہ پھر اپنے یونٹ میں پہنچ کے راستہ انہیں مل گیا تھا اور اسی خبر میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آئے روز فنکار جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں موت کے مو میں سے جاتے ہیں یوگنڈا میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی جس میں جو تھے اس وقت کے مشہور ادھاکار ہوئے جو سنگم میں بھی آئے تھے وہ بھی جھاز کے حادثے میں بال بال بچے تھے یہ اگر آپ نشاد کی اٹو بائیگریفی پڑھیں تو اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ان خوشگوار لوگوں میں سے تھے جو بچ گئے تھے اس وقت راج کمار تھے نہیں راج کمار نہیں ہے کوئی اور نام لکھا ہے لیکن اس میں جو سنگم فلم ہے راج کپور کے دوست ہوتے ہیں تو جس کے اوپر گانا بھی ہے رفی صاحب کا یہ میرا پریم پتر پڑھ کے رجندر کمار کہ تم ناراض نہ ہونا کہ تم میری زندگی ہو تو یہ نشاد صاحب نے بھی یہ قصہ لکھا ہے آپ کو پتا ہے ہوائی حادثے میں لوگ خوش قسمت ہی ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں تو وہ بڑا شدید قسم کا تھوٹ لیکن یہ خوش قسمت ان لوگوں میں سے تھے ایک دو بندے جو بچے تھے باقی جہاز گر گیا تھا کریش ہو گیا تھے لیکن یہ بچ گئے تھے اگلے پیچ پہ آ جائیں ترنم کی یہ تصویر ہے جگہ آسمان کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور جسنا بازی کا تذکرہ کیا ہے تو اکوال شہزاد اور نشو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بازی میں اور نشو کے حوالے سے ایک فیچر بھی انہوں نے لکھایا ہے ہر نیئے دکارہ نشو بن سکتی ہے بشرتہ کی فلم ساز اس کی تربیت کرے انجم مختار صاحب نے یہ مضمون لکھاوا ہے آلیہ اور وحی مراد جو ہے فلم نیند ہماری خواب تمہارے میں اس کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے محمد علی صاحب کے حوالے سے اور باقی ستاروں کے حوالے سے دلچسپ مضمون ہے اگر ہمیں دیکھا تو ہم اس کو اپلوڈ بھی کر دیں گے کیونکہ تفصیل بہت لمبی ہے ستاروں کے ستارے بدلے گئے جس میں علاودین صاحب ہیں ریاض شاہد صاحب ہیں نور جان انور کمال پاشا ان کے اور محمد علی صاحب کے حوالے سے بھی اس میں کچھ خبریں ہیں محمد علی کی کیا خبر ہے میں آپ کو بتا دے تو نیچے جو ہے فردوس اور سائرہ بانو یہ سائرہ بانو دلی کمار کی بیوی نہیں ہے یہ دوسری فلم ہے پنجابی فلم سدرہ یا صدرہ میں کمال رانی اور ہنیف پتھر کے سنو میں ویسے کمال رانی تھوڑے سی اوار اکٹنگ کرتے تھے مجھے تو لگتے ہوتے تھے آگے فردوس اور محمد علی ہیں آنسو بن گئے موتی میں غزالہ سابرہ سلطانہ نورین ان کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے ستاروں کے ستارے بدل گئے میں محمد علی صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا ایک شخص تھا جس نے ایک فلم میں کام کیا اور وہ فلم تو اتنی کامیاب نہیں ہوئی چراغ جلترہ کی غالباً بات ہے لیکن اس میں سے ایک ادھاکار کو دریافت کیا گیا انہوں نے پھر کچھ عرصے کے بعد جب ریاض شاہد کی فلم خاموش رہو میں کام کیا تو لکھا ہوا ہے اس خبر کے مطابق کہ بہت عرصے بعد فلم ڈسٹین ایک ایسے ادھاکار کو تلاش کیا جس کو واقعی ادھاکاری کے معنی کا پتہ تھا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادھاکاری یعنی وہ سمجھتے تھے جانتے تھے لیکن اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ پھر خاموش رہو پھر آگ کا دریاء تو ایسی فلم تھی جو بنی محمد لی کے لیے تھی شاید یہ کردار اس کے لیے لکھا گیا تھا آگ کا دریاء کا لیکن اس خبر میں پھر لکھا جس طرح لکھا ہوا ہے کہ ستاروں کے ستارے بدل گئے کہ وہ کیسے تبدیل ہوئے تبدیل یہ ہوئے کہ اس میں میرا گھر میری جنت ایک فلم لکھی ہوئی ہے اور ایک اور فلم ہے تاج محل تو ان دو فلموں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ محمد لی صاحب شروع ہوگئے کہ ان کی آواز ہی کافی ہے آواز میں ایدام خم ہے اسی کے بلبوتے کے اوپر انہوں نے اس کو اس خبر کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا ہے خبر کہہ رہی ہے انہوں نے مقام کرنا شروع کیا پھر تاج محل میں ان کے مدد مقابل جو تھے انور حسین ان کی تعریف لکھی ہوئی ہے حالانکہ ان کا قد کاٹ ہستنا کا نہیں تھا انور حسین کا لیکن انہوں نے ایک اپنی جاندار ادھکاری کی بنیاد کے اوپر اس رول میں کردار میں جان پیدا کی جبکہ محمد لی صاحب تاج محل فلم میں وہ کام نہیں کر سکے اور میرا گھر میری جنت میں بھی وہ کام نہیں کر سکے شاید ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ ان کی تو آواز ہی کافی ہے یہ ان کا چلنا پھرنا ہی کافی ہے جس کی وجہ سے محمد لی صاحب کیونکہ اس خبر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو سے میں کسی حد تک متفق بھی ہوں کہ فنکار جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنی فن کو کبھی بھی انڈر ایسٹی میڈ نہیں کرتا ہر وقت سیکھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے اور ہر کردار کو سنجدگی کے ساتھ محنت کے ساتھ جو کرنا چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کردار کی اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے تو یہ تھی کچھ خبریں آگے بھی اگلے پیج پہ اگر آ جائیں تو ایک فلم تو اوپر تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نیکس پیج پہ ترانا اور شاکر فلم نورین میں نظر آ رہے ہیں نینی اور جمیل سزا فلم جو تھی علی صفحہ الفاقی جمیل یہ وہی ہیں طبو کے جو اور فرہ کے والد ہیں وہ ہیں نغمہ اور اجاز آپ کو نظر آ رہے ہیں تیرے عشق چایا میں انہائسوان بھٹی ناصرہ فلم جن جان میں نظر آ رہی ہیں رانی کی ایک تصویر علیدہ سے نیچے نظر آ رہی ہے فلم بلیکھا یا بلیکھا میں ہے پنجابی فلم میں ظاہر ہے اور نیچے اگر آ جائیں روزینہ کی بڑی تصویریں آتی تھی ویسے اچھی تصویریں آتی تھی روزینہ کی تصویریں جو تصویر ہے یہ نیچے بھاریں پھر بھی آئیں گی اس فلم کے لیے لی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شمی مارا شادی کرے یا نہ کرے لیکن خدا کرے سے دوست اور دشمن کی تمیز ضرور ہو جائے تو یہ ایک مضمون شمی مارا کی شادی کو لے کے آیا تھا کے حوالے سے اس کے بعد اسی مضمون میں اسی اس میں اخبار میں آگے جا کے پھر اس کی تردید بھی آئی تھی یعنی کہ کسی نے بلکہ تردید نہیں آئی تھی اس کے بعد تنقید کی گئی تھی کہ شمی مارا کی شادی کا اور جو معاملہ ان کی ذاتی زندگی ہے اس کو آپ نہ اچھالیں اور خبروں کی زندت نہ بنائیں آپ کوئی اور خبریں ڈونیں تو یہ تھا اگلے پیچ پر اگر آ جائیں اچھے فنکار اچھے شہر محمد علی اور زیبہ علی ایک تصویر اوپر نظر آ رہی ہے وحیر مراد اور سلمہ مراد یہ تصویر نیچے نظر آ رہی ہے ادکار کتنے اچھے شہر ہیں یہ تو ان کی بیگمات بتا سکتی نیچے کیپشن لکھا وہ وحیر مراد صاحب کی جہاں پہ تصویر ہے سلمہ مراد صاحبہ کے ساتھ وہ نیچے لکھا ہے لیکن ملوہ کے شہر کتنے اچھے ہیں وہ بتا سکتی ہیں لیکن اس تصویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں جوڑیاں یعنی محمد علی اور زیبہ وحیر مراد اور سلمہ مراد یہ نائٹین سکسٹی نائن کی خبریں ہیں اس کے مطابق یہ بہت اچھی زندگی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اسی خبر کے ساتھ رائٹ سیٹ پہ آ جائیں تو لڑلہ میں وحیر مراد کا لڑلہ پن اور سبیہ کا فن اوروج پہ لڑلہ فلم جو تھی وہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے بنائی گی تھی اس خبر کے مطابق اس میں سبیہ خانم نے اپنا زبردست کام کیا اور اسی طرح لڑلہ جو بنے تھے وہ وحیر مراد سب بنے تھے تو ان کا لڑلہ پن بھی اس کے اندر بھرپور طریقے سے نظر آیا اس خبر کے مطابق نیچے اگر درمیان میں آئے ہیں تو دیکھیں غزالہ اور اختر عزیز جو ہیں فلم کردار میں نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو کی شروع میں ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی جس میں دیبا کے ساتھ اوپا کے نور جاناں کا آپریشن جو ہے وہ 27 مئے کو ہوگا تو نیچے نور جاناں کی تصویر ہے جناب ان کے پتے کا آپریشن ہوا اور کمیاب آپریشن ہوا یہ اخبار جو ہے یہ 6 جون کا ہے یعنی کہ ایک ہفتے بعد سے ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے اور پتے کا یقیناً آپریشن اگر جب ہوتا ہے تو وہ اس کو ریموو بھی کیا جاتا ہے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کا نور جاناں صاحبہ کا پتہ بھی ریموو کیا گیا تھا یہ ناظرین نوستلجیا کی آج کی اپیسوڈ آپ نے دیکھی امیدہ کو پسند گئی ہوگی یادیں بھی تازہ کی ہوں گی اس دور میں بھی واپس گئے ہوں گے اور آپ دوست جتنے بھی ہیں وہ ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں خاص طور پر یہ ویڈیوز بہت پسند کرتے ہیں اس کے حوالے سے بہت شکریہ آج کیلئے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ